السلام علیکم میرا نام ہے عبداللہ ایمان اور آپ دیکھیں راز خواب اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں چچا زاد بھائی کو دیکھنے کے حوالے سے تمام طبیرات کے بارے اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ساری صورتوں کے بارے میں بات کروں پہلے اس کی عمومی طبیرات جانیں گے جو مردوں اور خواتین کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں پھر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ ایک ریسی کے ساتھ اپنی طبیرات جاننا چاہتے ہیں کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سے اپڈیٹ رہ سکیں اگر یہ ویڈیو آپ پورے دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی اور خواب کی طابر جاننے کی ضرورت آپ کو کیش نہیں آئے گی تو چلیئے اس کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں خواب میں چچا زاد بھائی کو دیکھنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے سامنے روزی کے کئی ذرائع ہیں خواب میں چچا زاد بھائی کا رونا خواب دیکھنے والے کے رشتداروں میں کسی کی موت کی علامت ہو سکتا ہے خواب میں چچا زاد بھائی کو دیکھنا خواب دیکھنے والی کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے جو اچھی یا بری ہو سکتی ہے یہ خواب میں چچا زاد بھائی کو کس حالت میں دیکھا اس پر منصر ہے خواب میں چچا زاد بھائی کی بیماری بتاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مستقبل میں بھاری معاشی نقصان اٹھانا پڑے گا خواب میں چچہزاد بھائی سے مسافہ کرنا خواب دیکھنے والے اور اس کے رشداروں کے درمیان کسی جگڑے کے خاتمے کی طرح اشارہ کرتا ہے خواب میں چچہزاد بھائی کو گلے لگانا خواب دیکھنے والے کی لمبی عمر کی نشاندہی کرتا ہے چچہزاد بھائی کی موت اس بات کی طرح اشارہ کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ایک بڑی آفت یا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا حل مشکل ہے اگر خواب میں چچا زاد بھائی کو ہستے ہوئے دیکھا جائے تو خواب دیکھنے والا اپنے خوابوں اور مقاسد کو حاصل کر لے گا نابلسی رحمت اللہ علیہ کا خیال ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر میں چچا زاد بھائی کا آنا برکت اور سمر آور زندگی کی علامت ہے خواب میں اپنے کسی دشمن کے ساتھ چچا زاد بھائی کو دیکھنا حقیقت میں خواب دیکھنے والے اور اس کے چچا زاد بھائی کے درمیان عظیم فرق اور دوری کی علامتوں میں سے ایک ہے کماری لڑکی کے لئے خواب میں چچا زاد بھائی کو دیکھنے کی تعبیر اگر خواب میں لڑکی کا چچا زاد بھائی سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے تو چچا زاد بھائی کو دیکھنا اس کے کسی نوجوان کے ساتھ تعلقات کو ظاہر کرتا ہے اگر خواب دیکھنے والی اپنے چچہزاد بھائی کو خواب میں دیکھ کر غمگین ہو تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ لڑکی کو مستقبل میں بہرانوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اگر خواب دیکھنے والی اپنے چچہزاد بھائی سے محبت کرتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اسے مستقبل قریب میں بہت سی اچھی خبریں سننے کو ملیں گے اگر لڑکی اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے تو خواب میں اس کے چچزاد بھائی کا ظہور مسائل کو حل کرنے کی علامت میں سے ایک ہو سکتا ہے اگر لڑکی طالب علم ہو تو خواب میں اس کے چچزاد بھائی کی خوش اور مسکراتی صورت اس سال اس کے لیے تعلیم میں کامیابی کے لیے بڑی خبر ہو سکتی ہے اگر اس کے خواب میں اس کی شادی چچزاد بھائی سے ہوئی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے چچزاد بھائی سے خوش خبری سنے گی چچہزاد بھائی کی ظاہری شکل ایک لڑکی کے اپنے خوابوں اور مقاسد کے حصول میں کامیابی کی علامت ہے آدمی کے لئے خواب میں چچہزاد بھائی کو دیکھنے کی تحبیر ایک آدمی کے خواب میں عموماً چچہزاد بھائی کو دیکھنا اس کی مدد سے ایک نئے کاروبار میں داخل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے ایک آدمی کے خواب میں چچہزاد بھائی اس بات کے نشاندہی کر سکتا ہے کہ اس نے خواب دیکھنے والے کو مسیبت سے نکلنے میں مدد کی ہے یا کرے گا لیکن اگر کسی آدمی کے خواب میں چچہزاد بھائی روئے تو یہ کسی خاندانی موت کے نشانیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے آدمی کے خواب میں چچہزاد بھائی کا گارانہ ظاہر کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت مہربان ہے اور بھرپور روزی حاصل کرے گا چچہزاد بھائی اور خاندان کے دیگر افراد کے موجودگی اس بات کے نشاندے ہی کر سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے چچہزاد بھائی سے حقیقت میں فائدہ اٹھائے گا شادی شدہ عورت کے لئے خواب میں چچہزاد بھائی کو دیکھنے کی تعبیر اگر کوئی شادی شدہ عورت بچہ پیدا کرنے میں تاخیر کا شکار ہے اور اس نے خواب میں اپنے چچہزاد بھائی کو اس کے گھر آتے دیکھا تو یہ اس کے لئے اچھی خبر ہے کیونکہ وہ بیٹے سے حاملہ ہونے والی ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے اگر کوئی عورت غمگین اور بیچین ہو تو خواب میں اپنے چچہزاد بھائی کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ اسے درد اور غم سے نجات مل جائے گی اگر کوئی شادی شدہ عورت اس وقت بہت سے مسائل اور ازدواجی تنازیات کا شکار ہے تو خواب میں چچہزاد بھائی کا آنا ان مسائل کو حل کرنے میں اس کی مدد آنے کا اشارہ ہو سکتا ہے ایک بیمار عورت خواب میں دیکھے کہ اس کا چچہزاد بھائی اس کی عیادت کرنے آیا ہے تو یہ اس کے لئے خوشخبری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلد صحتیاب ہونے والی ہے خواب میں چچہزاد بھائی کا عورت سے بات کرنے میں ہچکچانا عورت کے خاندان والوں سے تعلقات بہتر نہ ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے متلکہ عورت کے خواب میں چچہزاد بھائی کو دیکھنے کی تابع طلاقیہ افتہ عورت کے خواب میں چچہزاد بھائی کو دیکھنا اس عورت کے خاندانی اس سے کام اور تحفظ کو ظاہر کرتا ہے اگر خواب میں چچہ زاد بھائی متلکہ عورت کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو یہ کسی نیک انسان سے اس کی دوبارہ شادی کا حوالہ دے سکتا ہے متلکہ عورت کے خواب میں بد مزاد چچہ زاد بھائی کا آنا اس بات کے طرح بشارہ کرتا ہے کہ اس عورت کو بہت سے بورانوں اور پریشانیوں کا سامنا ہے خواب میں چچہ زاد بھائی اور سابق شوہر کا ایک ساتھ نظرانہ بتاتا ہے کہ چچہ زاد بھائی نہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں الگ ہوں کام کرنے والی عورت کے لئے خواب میں اس کے چچہ زاد بھائی کا نظرانہ اس کے کام میں ترقیق نشان رہی کرتا ہے متلکہ عورت کے لئے زیادہ تر خوابوں میں چچہ زاد بھائی کا نظرانہ اس بات کی علامت ہے کہ مستقبل میں اس خاتون کی زندگی میں بہتری آئے گی حاملہ عورت کے خواب میں چچہ زاد بھائی کو دیکھنے کی تابع حاملہ عورت کے خواب میں چچہ زاد بھائی کے مسکراہت دیکھنا اس کے معاملات میں آسانی کا حوالہ دیتا ہے اگر حاملہ عورت دیکھیں کہ چچزاد بھائی بیمار ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عورت کو موجودہ حمل میں پریشانی کا سامنا ہے حاملہ عورت کے خواب میں چچزاد بھائی دیکھنا بیٹے سے حاملہ ہونے کی علامت ہے اور رحم میں کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے حاملہ عورت کے خواب میں چچزاد بھائی کا نظر آنا ایک صحت من جنین کا اشارہ ہو سکتا ہے دوستو یہ تھی آج کی دابیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ